بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم متمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو حوش حمدید کہتا ہوں پیرابولا کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایوریتنگ اس کے بعد نیکس اس کے ایکزمپل کرتے ہیں فائنڈ دا سینٹر فوسائی اینڈ ورٹیسز آف دا ہائپر بولا یہ جو ہائپر بولا کی کیوشن دی گئی ہے اس نے پہلے بتایا ہوا کہ یہ نیچے کس کی کیوشن دی گئی ہے ہائپر بولا کی تو یہ جو ہائپر بولا کی کیوشن دی گئی ہے اس کا ہم نے کیا کیا فائنڈ کرنا ہے سینٹر فائنڈ کرنا ہے فسائی اینڈ ورٹیسز پھر اس کا ہم نے گرافی بولاٹ کرنا ہے لیکن سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو سٹنڈر فارم میں چینج کرنا ہے یہ سٹنڈر فارم میں نہیں ہے سب سے پہلے اس ایکوشن کو سٹنڈر فارم میں چینج کریں گے y سکوئر مائنس x سکوئر مائنس 10 y پلس 6 x is equal to 0 یہاں سے y ویلی چیزیں علیدہ کار لو y سکوئر مائنس 10 y پھر ہم لکھیں گے مائنس چلیں مائنس میں کامل لے لیتا ہوں x سکوئر اور یہاں پر لکھتے ہیں مائنس 6 x ان دونوں میں سے میں نے مائنس کو کامل لیا ہے this is equal to اب میں کیا کرتا ہوں ان کا کمپلیٹنگ سکوئر بناتا ہوں کمپلیٹنگ سکوئر سے ان کو مکمل کرتا ہوں ان کے سکوئر y اس کا ہول سکوئر مائنس 2 a b a کی جگہ ہم لکھیں گے y اور b کی جگہ ہم لکھیں گے 10 آ جائے 5 لکھیں تو 5 to the 10 ہوتا ہے نا تو 5 کا سکوئر ادھر بھی ایڈ کرو اس کے ساتھ بھی ایڈ کرو اور اس سائیڈ پہ بھی 5 کا سکوئر ایڈ کرتو تاکہ بیلنس ہو جائے کام پھر مائنس انٹو x کا ہول سکوئر مائنس 2 a b a کی جگہ x لکھا b کی جگہ کیا لکھیں گے 6 آ جائے 3 to the 6 ہوتا ہے نا تو یہاں پہ 3 لکھیں گے تو یہ در 6 تاب آئے گا پلس 3 کا سکوئر ادھر بھی ایڈ کر دو ادھر بھی ایڈ کر دو تاکہ دونوں سائیڈیں بیلنس ہو جائیں یہ کیا ہو جائے گا y مائنس 5 کا ہول سکوئر مائنس یہ کیا چیز ہے x مائنس 3 کا ہول سکوئر this is equal to 25 پلس 9 تو 25 پلس 9 کتنا ہوتا ہے 9 اور 5 کتنا ہوتا ہے جی 14 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا 34 سوری یہاں پر ہم نے ایک مشٹیک کی ہے کہ یہاں پر جو ہم نے ایڈ کی ہے نا ٹھیک ہے یہ مائنس 3 کا حالی 3 کا سکوئر ہے نا تو اس کے باہر مائنس موجود ہے تو یہ بیلنس تاب ہوگا اگر اس کے ساتھ بھی کیا لگائیں گے مائنس 3 کا سکوئر ٹھیک ہے یعنی کہ مائنس 3 کا سکوئر ادھر لکھیں گے تب یہ بیلنس ہوگا ایسے نہیں ہوگا اگر نہیں سمجھائے تو اس طرح کار لو پلاس 3 کا سکوئر ادھر بھی لکھ دو مائنس 3 کا سکوئر اس بریکٹ کے اندر ہی لکھ دو تو مائنس مائنس پلاس ہو جائے گا ادھر جا کے 3 کا سکوئر پھر مائنس ہو جائے گا مائنس 3 کا سکوئر ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ کار رہا تھا یہ والا منس اب یہ ہول سکوئر کیا ہے ی مائنس 5 کا ہول سکوئر پھر مائنس لکھیں گے x مائنس 3 کا ہول سکوئر this is equal to مینس فائیو کا سکوئر نیچے آجے گا سکسٹین مینس ایکس مینس تھری کا ہول سکوئر ڈیوائیڈ بائی سکسٹین is equal to one یہ دیکھیں جو پازیٹیو والی ٹرم ہے اس کے جو نیچے ہوگا وہ اے سکوئر ہوگا جو نیگٹیو والی ٹرم ہے اس کے نیچے جو ہوگا وہ بی سکوئر ہوگا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں آئی تینک مسٹیک کی تھی میں نے بتایا تھا کہ جو بڑا ہوگا یعنی کہ چھوٹا جو پازیٹیو والی ٹرم ہے اس کے نیچے کیا ہے سکسٹین ٹھیک ہے اس کے نیچے جو ہوگا وہ اے سکوئر کے برابر ہوگا اور اس کے نیچے جو دوسری ٹرم ہوگی نیگٹیو والی اس کے نیچے جو ہوگا وہ بی سکوئر ہوگا this implies that اے سکوئر یہ کس کے برابر ہے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سٹنڈر فارم تو ہے لیکن یہ شفٹیڈ فارم ہے بیرہ بولا کی جو ہم نے فارم پڑی تھی جس کا سینٹر اوریجن تھا لیکن اس کا سینٹر اوریجن نہیں ہے سب سے پہلے ہم اس طرح کرتے ہیں اس کو دوسری فارم میں سمپل فارم میں چینج کر لیتے ہیں تو ہم پوٹ کریں گے x-3 کی جگہ ہم پوٹ کر دیتے ہیں x' اور y-5 کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں y' تو یہ جو یہ والی ایکویشن ہے ایکویشن نمبر 2 اور اس کو آپ نام دے دو بیشاہ کی ایکویشن نمبر 1 یہ جو ایکویشن نمبر 2 ہے یہ کنورٹ ہو جائے گی ہم دیکھیں گے فارم 2 ٹھیک ہے x بلکہ y' اس کا سکویر بائی 16 مائنس x' کا سکویر ڈیوائیڈ بائی 16 is equal to 1 تو میں آپ کو بتایا ہے کہ جو پازیٹیو والی ٹرم ہے یہ پازیٹیو ہے نا اس کے ساتھ یہ نیگیٹیو لکھا ہوا ہے اس ٹرم کے ساتھ تو پازیٹیو والی ٹرم کے نیچے جو ہوگا وہ a² ہوگا a² is equal to 16 جو نیگیٹیو والی ٹرم اس کے ساتھ نیچے جو ہوگا وہ b² ہوگا b² is equal to 16 a کی ویلیو بھی 4 آگئی ہے b کی ویلیو بھی 4 آگئی ہے تو ہائپر بولا کے اندر ہمیں پتا ہے c کی ویلیو کس طرح کیسے فائنڈ کرتے ہیں c is equal to a² پلاس b² اس کا سکویر روٹ اس طرح سے اس کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں a² کی ویلیو کیا ہے 16 پلاس b² کی بھی کیا ہے 16 اس کا سارے کا سکویر روٹ یعنی کہ 32 اس کا سکویر روٹ اب ہم نے چونکہ سب سے پہلے سینٹر بھی فائنڈ کرنا ہے تو ہم لکھتے تھے ہیں سینٹر سینٹر فائنڈ کرنے کے لئے ہم اس کو 0 کے equal put کر دیں گے x پرائم کو 0 کے equal y پرائم کو 0 کے equal یعنی کہ جب ہم نے اس کو convert کیا x پرائم y پرائم system کے اندر تو میں جدر لکھتا ہوں کہ سینٹر اس کا origin ہو گیا نا پھر 0 0 تو کیونکہ x پرائم کی جگہ 0 رکھیں گے y پرائم کی جگہ 0 رکھیں گے ہم لکھیں گے x minus 3 is equal to 0 y y کیا ہے y minus 5 is equal to 0 this is x is equal to 3 ہو جائے گا y is equal to 5 ہو جائے گا so 3,5 جو ہے is center یہ given جو ہے hyperbola کا center ہے اس کے بعد فوسائی ہم نے find کرنے ہیں تو فوسائی اب مجھے بتاؤ کہ یہ کس axis پر پڑا ہوا ہے یہ hyperbola کیونکہ y والی term positive والی ہے تو یہ y axis کے الانگ یہ hyperbola پڑا ہوا ہے تو ہم اس طرح اس کو بنائیں گے کہ یہ y axis کے الانگ پڑا ہوا ہے لیکن اس کے فوسائی پھر کیا ہوں گے 0,c اور 0,c 0,c یہ اس کے فوسائی والے ہوں گے اور یہ اس کے vertices ہوں گے 0,a اور یہاں پر جو point ہوگا 0,a ہوگا تو vertices find کرنے کے لیے اب یہ جو کونسا quadrant system ہے x prime اور y prime system کے اندر بات ہو رہی ہے اصل میں center کوئی اور ہے پھر ہم وہ shift کر کے دوبارہ بنائیں گے فوسائی کیا آئے ہیں 0,c c کی value کیا ہے under root 32 ہم لکھیں گے 0,c under root 32 ایک یہ value آئی ہے دوسرا جو فوس فوکس آیا ہے وہ 0,c minus under root 32 یہ کس system کے اندر in x prime y prime system کے اندر یہ values ہمارے پاس خاصل ہوئی ہیں لیکن اگر ہمیں x y system کے اندر values چاہیئے تو یہ ہے x prime یہ y prime سمیلاری یہ x prime اور یہ y prime کی values اس میں put کریں گے یہ جو ہم نے already substitution کی ہوئی ہے کہ x prime اور y prime is equal to x minus 3 اور y minus 5 تو x minus 3 is equal to پہلے 0 put کر دو پھر y minus 5 is equal to under root 32 put کر دو یہاں سے کیا values آئیں گی x کی value آئے گی 3 y کی values آئے گی 5 plus under root 32 32 تو ایک focus کی value کیا آئے ہیں ایک focus کی coordinates کیا آئے ہیں 3,5 plus under root 32 یہ ایک focus آیا ہے ہمارے پاس x y system کے اندر in x y system یہ بھی سات بھی شک لکھ دو x y system دوسرا focus find کرنے کے لیے ہم یہ چیزیں put کریں گے x minus 3 is equal to یہ 0 ہے y minus 5 is equal to یہ کیا ہے minus under root 32 ٹھیک ہے this implies that x کی value تو 3 ہی آئے گی y کی value آئے گی 5 minus under root 32 تو یہاں سے this implies that یہ جو x is equal to 3 value آئی ہے ایک دوسری y کی آئی ہے 5 minus under root 32 یہ جو point آیا ہے یہ دوسرا focus آیا ہے تو یہی دو focus دو فسائی ہم نے find out کرنے تھے ٹھیک ہے دو فسائی بھی ہو گئے اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے یہاں پر ہم نے پڑا تھا کہ vertices ہم نے find out کرنے ہیں اس کے تو اس کے vertices کیا ہوں گے ہم لکھیں گے vertices کیونکہ یہ y axis پر پڑا ہوا ہے نا hyperbola کیونکہ y axis general farm standard farm جو ہے اس میں دیکھیں y ہے نا یہاں پر تو y axis پر پڑا ہوگا تو اس کا جو vertices ہوگا وہ 0 کاما a 0 کاما minus a یہاں پر minus ہونا چاہیے 0 کاما minus a تو a کی value ہم نے find out کی ہوئی ہے 4 ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے vertices کے آتے ہیں plus minus 4 کاما 0 in x prime y prime system اس system کے اندر یہ اس کے vertices آتے ہیں سوری یہاں پر آنا چاہیے 0 کاما plus minus 4 0 کاما 1 دفعہ plus 4 1 دفعہ minus 4 یہ ہم لکھیں گے یہاں پر بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا آجی ٹھیک ہے 0 کاما 0 کاما minus a تو یہاں پر دیکھیں یہ x prime y prime system کے اندر ہے تو ہمیں کیا چاہیے x y system کے اندر یہاں پر ہم لکھتے ہیں x minus value نکالتے ہیں x is equal to 3 آئے گا y is equal to 9 آئے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ایک vertex ہمارے پاس آئے گا جو original جو hyperbola ہے اس کا 3 کاما 9 ایک vertex یہ آ گیا دوسرا vertex نکالنے کے لیے ہم نکھیں x minus 3 is equal to 0 ٹھیک ہے پھر y minus 5 is vertex آ گیا تو vertices بھی ہم نے find out کر لیے center بھی ہو گیا جی فسائی بھی ہو گئے ساری چیزیں ہوگی اب ہم اس کو draw کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں center ہمارے پاس کیا آیا تھا center آیا تھا یہاں پر 3 کاما 5 3 کاما 5 ہم یہاں پر لکھتے ہیں center آ گیا 3 کاما 5 یہاں پر center آ گیا اس کے بعد ہم فسائی دیکھتے ہیں فسائی کی در ہیں فسائی آئے تھے 3 کاما 5 پلاس 32 3 کاما 5 منس 32 ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ 5 پلاس 32 کہاں پر آتا ہے 5 پلاس 32 یہ آتا ہے جی 10.6 ٹھیک ہے یعنی 10 سے آگے یہاں پر 5 ہے 6 7 8 آگے جاتے ہیں 9 10 10.6 یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد 10.6 3 کاما 10.6 ٹھیک ہے یہ 3 ہے 3 کاما 10.6 یہاں پر آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے یہاں پر پوئنٹ لگا دیا یہ ایک فوکس آ گیا دوسرا فوکس کہ 5 3 کاما 5 منس انڈروڈ 32 تو 5 منس انڈروڈ 32 کتنا ہوگا 5 منس انڈروڈ 32 یہ ہمارے پاس انسر آئے گا اس کا منس 0.6 تو یہاں پر 0 ہوتا ہے 0.6 یہاں تک آئے گا اس کا مطلب ٹھیک ہے یہاں پر پوئنٹ آئے گا 3 کاما یہ 5 منس انڈروڈ 32 یہ ہوگے پوئنٹ سے جناب فسائی اس کے بعد ہم ورٹسز دیکھ لیتے ہیں ورٹسز کون کون سے ہیں ایک 3 کاما 9 ہے 3 کاما 1 ہے 3 کاما 1 یہاں پر آئے گا بلکل یہاں پر 3 کاما 1 ٹھیک ہے اس کے بعد 3 کاما 9 تو یہ تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 کاما 9 یہاں پر آئے گا تو یہ تھوڑا سا فرق آ رہا ہے یعنی کہ وہ غلطی سے ہوا نا ایک تو چلے میں اس کے قریب لکھ دیتا ہوں یہاں پر آگیا 3 کاما 9 یہاں پر آگیا 3 کاما 1 تو یہ ورڈسز ابھی جو بنائے ہیں یہاں سے پیرابولا بناو اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں سے پیرابولا آگیا یہ ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایکسز ہوگا فوکل ایکسز اس کو بھی آپ یہاں پر لائن درا کر دو یہ یہ فوکل ایکسز ہے یہ سینٹر ہے یہ ورڈسز آگئے یہ آپ منشن بھی کر دو ساتھ یہ والا جو پوائنٹ ہے 3,5 منس انڈرور 32 یہ افساد منشن کار دو یہ آپ نے گراف اس طرح سکیچ بنا دینا یہ پیرابولا جو گیون ہے اس کا ہم نے سکیچ بنایا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایکویشن آف اس سیمٹورس ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ پر اس کے اندر اس ایمٹورس بھی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو جو سینٹر سے پاس ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے جو اس ایمٹورس کی ایکویشن ہوتی ہوں y پرائم is equal to plus minus 4 by 4 1 ہوتا ہے تو ہم لکھیں گے x پرائم اس کا مطلب ہے ایک ایکویشن آئی ہے y پرائم is equal to x پرائم دوسری ایکویشن آئی y پرائم is equal to minus x پرائم لیکن x پرائم و y پرائم تو نہیں ہمیں چاہیے ہمیں تو اس سسٹم x کے اندر چاہیے تو x جگہ x minus 3 لکھ دو y کی جگہ y minus 5 لکھ دو ٹھیک ہے y minus 5 لکھ دو اس کی جگہ x minus 3 لکھ دو سیمیر لی یہاں پر y minus 5 x equal to minus x minus 3 لکھ دو تو یہاں پر آئے گا y minus x 3 بھی آجے گا تو ہمارے پاس آئے گا minus 2 equal to 0 1 لائن یہ آئی ہے y ادھر آکے plus x ہو جائے گا minus plus ادھر آکے 3 minus ہو جائے گا یہاں پر آئے گا minus 2 y plus x minus 2 y minus 8 آنا چاہیے ٹھیک ہے minus 8 اس لئے 3 ادھر پلاس آنا تو ادھر آکے minus ہو جائے گا تو minus 8 یہ جو دو لائن ز ہیں یہ ایس ایم ٹورس کی ایکویشن آئی ہیں ایک اس طریقے سے ہوگا جو سنٹر سے پاس ہوگا اور اس طرح جائے گا دوسرا اس ایم ٹور بھی اس طریقے سے ہوگا جو سنٹر سے پاس ہوگا تو میں نے ہائپربولا کی سنٹر بھی فائنڈ کا لیا فوسائی بھی ورٹسیز بھی اور اس کا ہم نے گراہ بھی پلات کر دیا